پردیش میں تپتی گرمی سے آہت لوگوں کے لیے اب رازدھانی شملہ میں راحت ملنے لگی ہے دوپہر کو شملہ میں بارش شروع ہوئی جس سے بڑھتے تاپمان میں بریک لگ گئی حالانکہ شملہ کا تاپمان 30 دگری سیلسیز درج کیا گیا لیکن دوپہر بعد بارش اور رول آوریسٹی سے اس دنے کافی راحت آئی ہے پردیش میں تپتی گرمی سے آہت لوگوں کے لیے اب رازدھانی شملہ میں راحت ملنے لگی ہے مانگلوار کو دوپہر سارے چار بجے شملہ میں بارش شروع ہوئی جس سے بڑھتے تاپمان پر بریک بھی لگ گئی حالانکہ مانگلوار کو رازدھانی شملہ کا ادھکتم تاپمان 30.5 دگری سیلسیز درج کیا گیا لیکن دوپہر بعد ہوئی بارش اور اول آوریسٹی کے بعد کافی راحت مل گئی موسم دیبھاگ کینڈر شملہ سے ملی جانکاری کے مطابق مانگلوار کو شملہ کلو سرمور کنور سہیت کچھ ستانوں پر بارش ہوئی کشیتروں میں بارش کی چیتابنی دی گئی ہے اسی طرح سے سولہ اور سترہ جون کو بھی پردیش کے ادھکانش کشیتروں میں بارش کی چیتابنی جاری کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پردیش میں 23 جون کے بعد مانسون کی دستک ہو سکتی ہے اس سے پہلے پردیش کو تپتی گرمی سے گزر نہ بڑے گا پردیش کے کچھیں کشیتروں میں منگلوار کو بھی تاپمان میں گرابٹ نہیں آئی انہ کا تاپمان 44 پار ہی رہا یہاں تک کہ جلہ کی نور اور لہول سپتی چیلے میں بھی اندروں تاپمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے حالانکہ انکشیتروں میں پریٹک سیر کا آنند لے رہے ہیں کی نور میں 24.7 اور لہول کے کیلان کا ادھکتم تاپمان 21.6 ڈگری سیلسیز ترش کیا گیا حالانکہ انکشیتروں میں پریٹک سیلسیز ترش کیا گیا